بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وظائف لیبریری کے معزز ناظرینِ گرامی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک فضل و کرم سے حریت سے ہوں گے اللہ پاک سے اس کے پاک محبوب حضرتِ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کو عزیز و اقارب دوستوں کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور ہمیشہ خوشیاں نصیب کرے ناظرینِ گرامی آج کا جو ٹاپک ہے وہ درودِ پاک رحمت کا دریا یہ درود شریف درودِ ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف ہے یہ ایک قسم کا درود دریائے رحمت ہے جب کوئی شخص درود شریف پڑتا ہے تو وہ رحمت کے کئی دریاؤں میں گوتے لگاتا ہے یعنی نورِ توحید کے دریا میں گوتا لگاتا ہے نورِ نبوت کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور اہلِ بیتِ اتحار کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور صحابہِ کرام کی روحانی فضیلت کا دریا میں گوتا لگاتا ہے اور نوریت کے دریا میں کیونکہ جب بندے نے اللہمہ کہا تو رب العزت اللہ تعالیٰ کے تمام اسماءِ حسنہ کی فضیلت کو پا لیا اور تمام فضائل کو حاصل کر لیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ دیگر برزگران دین سے روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہمہ کے لفظ سے یاد کیا اس نے تمام اسماءِ حسنہ کے ساتھ یاد کر لیا یعنی اللہمہ جب کسی نے کہا تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماءِ حسنہ اس میں آزموں کی تلاوت ہو گئی بس جب پڑھنے والا اللہمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورِ توحیل اور فضل و کرم کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے اور جب وہ کہتا ہے صلی اللہ محمد تو وہ نورِ رسالت اور فضلت کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے یہ گوتا لا جواب ترین اور سب سے سلامتی والا ہے اس میں گوتا لگانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمتِ الٰہی اور برکت اس کو ڈانپ لیتی ہے اور قلبِ منور ہو جاتا ہے دل و دماغ مؤتر ہو جاتے ہیں اور جس وقت وہ صلی اللہ کہتا ہے تو اس وقت اہلِ بیتِ اطحار جیسی آنایت ہونے لگتی ہیں اور جب وہ صلی اللہ اصحابی کہتا ہے تو اسے صحابہِ کرام رضوحانِ علیہِ اجمعین جیسی خیر و برکات ملنا شریف ہو جاتی ہیں اسی طرح درود شریف پڑھنے والا ان تمام دریاؤں میں گوتا لگا کر پاک و صاف ہو جاتا ہے اور نیا پاکیزہ روحانی لباس پہن لیتا ہے اس لیے اسے میرے عزیزوں دوستوں کس طرح سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ دنیا کے تختے پر درود شریف جیسی کوئی نعمت نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی کیونکہ اللہ پاک اپنے پاک علام پرانے مجید میں جو اہلامی کتاب ہے اور دنیا وہ جہاں کے لیے سرچشمائے حدایت ہے روحانیت کا بہترین رستہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی یا ایواللزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بیٹھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بیجا کرو ناظرین اگرامی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہنی بار آئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر ہمیشہ اسلامی کا مواد شیہر کرتے ہیں اور لوگوں کی اسلام کے متعلق رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ چینل آپ کے لیے ایندہ کی زندگی کے لیے مفید ثابت ہوگا اور آپ کی زندگی کو یکسر تبدیل کردے گا جزاک اللہ خیرہ